اچھکار آدھا آپ سوسی کا حالہ سے کرتے ہیں کہ آپ کھروں پر اچھی تھے چھوڑے آئیے ڈالتے ہیں آج کی کیا ہے خاص کبھر آج ہم اس گھٹنا سے کرتے ہیں کہ ایک یوک کا سب خدری کے پاس نہر کے کنارے سندگت پرستیتی میں ملنے سے ہر کب مچ گیا کہیں نہ کہیں یہ جو سب ملا اس کے نیچے بنجلی کا کھمہ تھا اور جس طرح سے ہیوی لائن نکلی تھی ان پرستیتیوں سے یوک کا جتر سے سب ملا ترہ ترہ کے قیاس لگائے جا رہے ہیں حالانکہ یوک کی موت کس پرستیتی میں ہوئی اس کی صحیح زانکاری پوست مارڈم ریپورٹ کے آنے پر کل ہی ساکھ ہو پائے گا پر جس طرح سے پرجنوں نے جو آروپ لگائے ہیں کہ گھر سے رات میں سومار کی رات میں گھر سے یوک کو بلائے گیا پھون سے اور کہیں نہ کہیں اس کے بعد یوک کا سب خدری کے پاس نہر کے پاس بجلی کے خمبے کے سمیم ملنا ایک کہیں نہ کہیں ایک اسمنجس کے استیتی پیدا کرتا ہے اور اس خبر کو آئیے دیکھتے ہیں بستار سے والی چھت کے گرام بیز روٹا کے پاس سندگز پر استیتی میں ایک یوک کا سب منگلوار کی صبح نہر کے کنارے ملنے پر کہیں نہ کے آس پاس کے چھت میں ہر کب مچ گیا آپ کو سوچنا دی گئی پولیس موقع پہ پہنچی اور پولیس نے سب کو کفزے میں کار پوست مارڈم کے لئے بھیج دیا جانکاری کے انسار مرتک دھنیرام پتر بہجو کسوار نواسی بیز روٹا کے مزرہ چھوٹا دیگارہ تھا نتال بہت کے روپ میں کی گئی مرتک یوک سادی سماروں میں کھانا بنا کر اپنے پروار کا بھرن پوسن کرتا تھا منگلوار کی سوئے سب خدری کے پاس نکلی نہر تو وہی بجلی کے خمبے کے سمیم سب ملا آملے پولیس پڑتال میں جھوٹی ہے پر جیسا کی جانکار بتاتے ہیں قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ پوسٹ مارڈم ریپورٹ کے بعد ہی اس بات پر کسی نتیجے پہ پہنچا جائے گا کہ آخر کس پرستیتی میں یوک کی موت ہوئی ہے حالکہ اس پر اس خبر نے کہیں نہ کہیں پوری چھتر میں آج سنسنی فیل گئی اور ہر کوئی اس کارن کو جاننے کے لئے اتصال تھا کہ آخر کس بوجہ سے تو پیو تب بات کرتے ہیں آج سالوہٹ کے آس پاس کے چھت میں جھمان جم بارس ہوئی جترہ سے لوگ گرمی کے تاپمان سے کہر سے کہیں نہ کہیں جوج رہے تھے آج کہیں نہ کہیں لوگوں نے بارس کا آنند لیا اور خوب سام کے سمیے خوب جھمان جم بارس ہوئی لوگوں نے اس کا خوب آنند لیا تو اس موسم کی پہلی بارس سالوہٹ پاس پاس کے چھت میں ہوئی جمان جم ہوئی سام کے سمیے پورا بات عوام جہاں گرمی سے سرابور ہوتا تھا آج پوری چھنڈک رہی اور لوگوں نے سکون مانا چکھوڑا انترگت قرام لکھنپورا میں منگلوار کو بھانجے کی فیونل میں شامل ہونے آئی آدھا دلچ سے ادھک محلائیں آکاشی بجلی کی چپیٹ میں آ کر گمبی روپ سے گھائن ہوئی جنہیں اپچار کے لیے بانسی کے سواس پکیند پل آیا گیا جہاں پر جانچ محلاؤں کی حالت گمبیر ہونے پر چکت سکو نے جلا چکت سالے ریفر کر دیا جہاں پر ان کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے جہاں پر بار رینج کے ادرگت گرام کلیان پروہ میں کھولیام چل رہی فلدار پیڑوں اور پلاس کی پیڑوں کی کٹائی گرام کلیان پروہ میں دفی کلیان پروہ میں کھولیام کانونوں کی دھجیاں اڑاتے ہو فلدار ہرے پیڑ مہوا جامون پلاس آدھی پیڑوں کی کٹائی جاری ہے یہ لوگ اتنے دبنگ ہے کہ ان کی شکایت کوئی نہیں کرتا یہ لوگ پیڑوں کی کٹائی کر دھندہ کر روپے کماتے ہیں اور ساتھی ونکرمی بھی شامل اس میں لہتے ہیں ان پیڑوں پر چڑیوں کی کئی گھوشنے تھے جو نصد ہو چکے ہیں مشینوں سے کٹے گئے پیڑ ابھی بھی موقع پر پڑے ہیں جن کو جلد جلد ہٹا دیں گے جہاں وہ سرکار پیڑ لگانے کے محیم چلا رہی ہے وہیں دوسری طرف یا دبنگ لوگ پیڑوں کو کٹان کر کے ان کا جو ہے بیش رہے ہیں اگر ان پر تتکال انکس نہ لگایا گیا تو اور کتنے پیڑوں کی بلی مہارانی لکشمی بھائی جھانسی ہیرانی کے بلیدان دیبس پر کچہری پرانگن میں کبھیوں سہیت کاروں آدھی وقتاؤں نے ان کے چطر پر مالا ارپن کر شردہ سمن ارپت کیا اس افسر پر خومی ایکتا کی پرتی سہیت تک سنستہ ہندی اردو عدبی کے بینر تلے کبھی سممیلن کا آیوجن کیا گیا جس کی ادیکشتہ بسسٹ کویتری سمندتا شرما چاندینی نے کی کاری کرم کا سپل سنچالن رام کرشن کشوہ برسٹ ادھی وقتاؤں نے کیا مہارانی لکشمی بھائی کو شردہ انجلی ارپت کرتے ہوئے کہا اتحاس کے پنوں میں لکھی امر کہانی ہے ہستے ہستے ویروں نے دیش پر لٹا دی جوانی ہے چڑیوں والے ہاتھوں میں جب بھی تلوار اٹھائی ہے بھارت دیش کی ہر ناری بن جاتی جھانسی کی رانی ہے سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو ہٹ کریے گا کال پھر ملتے ہیں نئے کمروں کے ساتھ آپ کی جندگی بہت قیمتی ہے اپنا بہتری سے کہہ رکھئے گا جائیں